ناظرین برے کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہیں بات ہو رہی تھی سردار حیات صاحب سے نیوزیلینڈ کا واقعہ اور مسجد میں فائرنگ باقی تمام مذہبی جگہیں چھوڑ کے باقی مذاہب کی وہاں پہ پاپس اور باقی چیزیں تفریحی مقامات چھوڑ کے اتنا لمبا سفر کر کے بیکرونڈ میں میوزک لگا کے مسجد کا انتخاب ہی کیوں اور وہاں پہ اس دن جو بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم تھی وہ بھی وزٹ کر رہی تھی وہ ان کا جمعہ ادھر انہوں نے پڑھنا تھا بات جاری رکھیں کہ آپ کے جو بات اب اسے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کا ٹارگٹ مسلمان تھے اور وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا اس نے جمعہ کیا اپنا ہومورک کیا یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ اور اس کے پیچھے ایک نہیں یہ پورا سسٹم دماغ ہیں میں آپ کوئی بڑا امپورٹن پوائنٹ اس پہ دینے لگوں اوور نائٹ اس شخص نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا نہ ہی اوور نائٹ اس کے دماغ میں اس قسم کی ایول سپیرٹ ڈالی گی ایول لیسنز ڈالے گے کہ جا کے مسلمانوں کو مارو یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو بھی کہتے ہیں کہ جی ٹیرریزم ہو گیا ٹیرریزم نیور ہیپنز اوور نائٹ ایٹ ٹیکس ڈیکیڈز آپ ایک پوری قوم کے گراس روٹ لیول پہ فیڈ کرتے ہیں نفرت شدت پسندیت شدت پسندی اور اس کے کئی دس بیس سال کے بعد وہ قوم اس لیول پہ آتی ہے کہ ایک جیو گرافیکل لوکیشن میں وہ لوگ ڈشت گردی پھلاتی ہیں ہمیں اس کی روٹ کاؤز میں جانا پڑے گا سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمیں اپورچونٹی ڈھوننی ہے یہ کچھ لوگوں کو میری بات چاہت سمجھ میں نہ یا پسند نہ ہے لیکن ہم نے اپورچونٹی ڈھوننی ہے اس واقعے میں اپورچونٹی یہ ہے کہ ہم اس کو آئندہ کے لیے پریونٹ کریں اور ٹیبل کو ٹرن راؤنڈ کریں اور یہ چیز دنیا کو کہیں کہ دیکھیں جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوا آپ نے مسلم اسلامک ٹیرریزم کا نام دیا یہ کوئی اسلام کا یا کسی بھی کوئی بھی ریلیجن ہم یہ بات مانتے ہیں سردار حیات صاحب کہ اس سے پہلے ہمارا میڈیا اور ہم اس بات کو نہیں منوا سکے قوام عالم سے یا مغرب سے یہ بات ہم اپنی نہیں منوا سکے اس کو اجاگری نہیں کرسے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کے جب بھی بات ہم پہ اجزام لگتا تھا تو ہم اس کو نہیں کر سکتے تھے اب جو ہے جس طرح کے اقبال صندوق صاحب نے کہا کہ مغربی میڈیا اور ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا اس بات پہ آ گیا ہے اور جس طرح کے پرائم منسٹر آف نیزی لینڈ نے ڈائریکٹ میسے دیا ہے پہلے ہی گھنٹے میں جب یہ معاملہ ہوا تو ان نے کھا کہ یہ ٹیرس اٹیک تھا بہت سو فیصد آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ آپ سے جو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں ہم نے اپرچونٹی ڈھونی ہے تو اپرچونٹی ہے یہ کہ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا دنیا کا میڈیا ایک پیج پہ آ گیا اور انہوں نے اس چیز کا احساس کیا ہے جس طرح سے ان کی گورنمنٹ نے احساس کیا نیزی لینڈ کی کہ یہ کسی بھی ریلیجن کے ساتھ اس کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے یہ ایک شخص تھا جو کسی ریلیجن کا اور دوسری جو میں فائنل آپ کے تھرٹی سیکنڈ ہم نے اس سے بچوں کے ایڈوکیشن پر کام کرنا ہے اور پاکستان میں نہیں انڈیا میں نہیں بنگلہ دیش میں نہیں اس خطے میں ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے ڈویلپ کنٹریز میں کام کرنا ہے ہم نے لرن کرنا ہے یونائٹیڈ کینگڈم میں کہ ہم اس واقعے سے اپنے بچوں کے جو سلیبس ہیں جو ان کا نساب ہے اس میں ٹولرینس کے کتنے چپٹر ڈال رہے ہیں ہم ان کو کب کب یہ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ بیٹا بیٹی آپ کے جو کلاس میں دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں ان کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے نفرت اور شدت پسند پسندی جو پھیلائی جا رہی ہے اس کو ہم روک حصہ سے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اور ٹیبل کو ٹرن راؤنڈ کریں اور دنیا کو احساس دلائیں کہ مسلمان ٹیرریسٹ نہیں ہے کوئی بھی ریلیجن کا کوئی بھی ریپیزنٹیٹیو ٹیرریسٹ نہیں ہے کوئی بھی مذہب جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا عبرار میر صاحب آپ آٹھ ماہ ہو گئے ہیں حکومت کو بنے ہوئے کیا کردگیا آیا جس پہ یہ بات پہ ووٹ لی گئی تھی جس طرح کمیونٹی کو اور سپیشلی آور سیز کمیونٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہے ہیں نشوندی صاحب میں پہلے تیٹی سیکنڈ لوگا نیوزی لینڈ پہ بات کرنی ہے بلکہ اس سے بھی کم یہ جو واقعہ ہوئے نا دل خراش ہوئے میں صرف اپنے یہی الفاظ کو پہاک یہ بالکل کربلا والا سین ہوا ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئے وہ یہ نہیں ہوئا کہ کسی کول کے ساتھ لکھا ہوا ہے ایز ہور اسلام کو ایک ایسی بات مل کی ہے کہ اسلام ایک مدب ہے لیکن چھتر پسند وہ کسی بھی روح میں ہو سکتا ہے ایک اور عبران میر صاحب اس دوران اسی دوران اس طرح دنیا کو رکھ موڑ کے غزہ میں جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل نے جو کیا اور وہاں پہ کتنی شادتیں ہوئیں تو یہ مدب ہے کہ جہاں بھی پیس رہے ہیں افغانستان میں ہوں میڈلیسٹ میں ہوں خواب اور نیوزی لینڈ میں ہوں ہر سائیڈ پہ پیس مسلمان ہی رہے ہیں اور پھر بلیم بھی وہی لے رہے ہیں دیکھیں نا وہ تو ملک دوسرے ہیں ہمارا پاکستان ہے ہمارے پاکستان میں آرمی پبلک سپول پہ دوزار چوتہ پہ حملہ ہوتا ہے مصور بچے مارے ہیں دیر سو مصور بچے ہیں کچھے بڑا کیا اب تو سناک بات ہو سکتے ہیں میر صاحب اب آپ حکومت کی حوالے سے جو بات ہے آپ اور اقبال صندو صاحب سے میرا ایک ہی ہے کہ آٹھ ماہ حکومت کے گزرنے کے بعد ہماری آور سیز کمیونٹی کو یا پاکستان میں عوام کو کیا ریلیف ملا ہے اور اداروں میں کتنی ادارے جو ہے وہ سٹریم لائن ہو سکیں ان میں کوئی مصبت جو ہے وہ کوئی تبدیلی آئی ہیں یا نہیں ان کے کام مکشوندی صاحب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں ہوں لیکن جو آپ جس سے لوگ ہیں نا جو لوگ عوامی بات کرتے ہیں یا عوام کے کام پاکستانی کے کام کرتے ہیں کچھ پارٹی دیکھتے یہ ہم لوگ خود ہی کر رہے ہیں حکومت کے مسائل جو میں آپ کو سوٹی بات بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہے گی دو بلین دیا ہے انہوں نے کردہ چائنہ سے تین بلین لیا اپنا سوری دو بلین لیا انہوں نے دو بلین لیا چائنہ سے تین بلین یہ سعودی اریڈیا سے اور اپنا بائی بلین لیا نگر ادھر سے ٹھیک ہے کسی سے ایک بلین کسی سے یہ وہ یہ انہوں نے لیا سر ساڑھے نو بلین ابھی تک اور انہوں نے پتا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھا لوٹی بچائی بھی ہے جی کہ پچھتی حکومتوں کا کرتا ہے یہ مطلب کہ ان کو حکومت لینے سے پہلے ان چیزوں کا اپوزیشن پہ بات ہو رہی تھی مگر اتنا اندازہ نہیں تھا مجھے مکمل کرنے میں ایک نومی کفیلیت کا آپ کو فگر بتا رہا ہوں دو بلین دو بلین میر صاحب ہمارے پروگرام کا بہت مخصر جو ہے وہ ٹائم رہ گیا ہے میں اقبال صندو صاحب سے صرف ہمارے پاس ایک منٹ ہے میں اقبال صندو صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اسی بارے میں آپ کی کیا بیوزیں کہ آٹھ ماہ میں کیا کار کرتگی ہے ادارے سٹریم لائن ہوئے اور اوورسیز کو پہلی حکومتوں کی طرف پھر معمو بنا دیئے گیا کہ نہیں اس پر بعد اوورسیز کو تو ہمیشہ ہی معمو بنایا گیا زیرو کار کرتگی ہے ملک ڈپ ڈاؤن کر رہا ہے میں سمد ہو کہ اگر اس کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ہم بڑا شدید فس جائیں گے ہر چیز کا الزام پچھلی حکومت میں نہیں دیا جا سکتا آٹھ مینے میں آپ کی کوئی پولیسی لائن ہونے چاہیے تھی نہ ہے لوگوں کو اوپائنٹ کیا گیا ہے ذاتی لوگوں کو اوپائنٹ کیا گیا ہے انڈے اور ککڑیوں کی بات کی گئی ہے اب ریڑیاں دینے کے چکر میں ہیں اور سرائیں بنای جا رہی ہیں تو یہ کس کا ایٹیچوڈ ہے یہ کس کی سوچ ہے جو اس کے پیچھے ہے میں سمد ہو اس طرح یہ اکسورٹ پڑھے لوگ تو نہیں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی ساوت پنجاب سے ہیں تو یہ زیادتی ہے ملک کے ساتھ ظلم ہے اور ان کو اپنا طریقہ کار فوری طور پر ٹھیک ہے نہیں اوپوزیشن میں سمد ہو دونوں اوپوزیشن پارٹیز مل کے ان کا اتحساب کریں اور چیک رکھیں ان پر ان پر کا اتحساب کیا جائے میں اکبال صندو صاحب کو عبجی نمیل بوبی صاحب کو عبرار میر صاحب کو اور صدر حیث صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں تشکیر لائیں تشریف لائیں آپ کو جو مروکم ہے جو ایڈیوکیشن پہ جو ایچیومیٹ ایوارڈ ملے اس پہ بھی آپ کو مبارک بات ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فی ایمان اللہ